ختم کر دیا جائے ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹے اختلافات میں پڑھنا عجیب ہوتا ہے تو اس مولی صاحب نے کہا کہ تیری کوئی بخشش مغفرت نہیں ہے کتان اس نے اس کی گردن بھی اڑا دی بھئی بخشش تو ہے ہی نہیں اب تیرے پاس آیا یہ کچھ ملا اب تو بھی جا پھر دنیا سے پھر کسی اور کے پاس کہا کوئی صوفی آدمی اچھی طبیعت رکھنے والا اس نے کہا بھی اللہ کی رحمت سے میوس نہیں ہونا تیری طوبہ قبول ہو جائے گی تو ابھی زندہ ہے تیری سانس چل رہی ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ انسان کے گناہ سے زمین و آسمان بھر بھی جائیں ٹھیک ہے نا پھر بھی وہ طوبہ کی امید رکھے طوبہ کرے تو پروردگار کی رحمت سے امید رکھے رب تلو اسے بھی معاف کر دے گا تو اس نے مشورہ دیا کہ فلان علاقے میں چلے جو اللہ کے خاص بندے رہتے ہیں وہاں جاؤ ان کے ہاں ان کے قریب ہو جاؤ توبہ سکفار کرو تو پروردگار تمہیں معاف کر دے گا قرآن سے میں جا رہا تھا کہ موت آگئی دونوں طرف سے فریشتے آگئے یہ بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے دونوں طرف سے فریشتے آگئے جہانمی کہتے تھے کہ بھئی سو لوگوں کا قاتل ہے یہ جہانم کئی دھن بنے گا جنتی کہتے تھے نہیں بھئی توبہ کی نیجہ سے جا رہا تھا اللہ کی رحمت وزی ہے اللہ اسے معاف کر چکا ہے رابطہ نے فرمایا ایسا کرو کہ جتنا یہ چل چکا اگر یہ تھوڑا سفر کر چکا ہے اس بسی کے ہاں جہاں اللہ کے خاص بندے رہتے ہیں تو پھر جہانم والے لے جائیں اگر زیادہ سفر کر چکا ہے وہ بسی قریب آ چکی ہے یعنی ان کا قرب اسے نصیب ہو چکا جہاں سے چلا تھا وہ سفر زیادہ تیہ کر چکا ہے اور اللہ والوں کے قریب پہنچ چکا ہے تو پھر توبہ کی نیجہ سے جا رہا تھا اللہ والوں کے قریب پہنچ چکا ہے اس کی بخشش ہو گئی ہے اور روایت کے اندر آتا ہے حالانکہ جس طرف جا رہا تھا وہ سفر زیادہ رہتا تھا پروردگار نے حکم فرمایا یہ الفاظ ہیں روایت کے اندر اللہ نے حکم فرمایا اس زمین کو کہ اس سیڑ پہ جو ولیوں کی طرف جا رہا تھا اس دھرتی کو فرمایا تو سکر جا قریب ہو جا چھوٹی کلوز ہو جا تاکہ میرا یہ بندہ میرے مقبول بندے ولیوں کی طرف جا رہا تھا اور توبہ کے نیجے سے جا رہا تھا اگرچہ اس نے اتنا سفر نہیں کیا لیکن میں نے کہہ دیا اے زمین تھوڑی ہو جا چھوٹی ہو جا اس طرف زمین اس طرف چھوٹی ہو گئی تو پروردگار نے اس کو بخش دیا جنت والے فرشتے اس کو جنت کے عالی مقاموں کی طرف لے کر چلے گئے اللہ کے ولیوں کی نسبت بھی کام آتی ہے اگر سو قتل کرنے والا صرف توبہ کے نیجے سے اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا ہے وہاں پہنچا نہیں ملاقات نہیں ہوئی صرف اس طرف جا رہا ہے تو پروردگار اس کی بخش فرما دیتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے تو ہم بھی یہ طبیعت رکھیں اللہ والوں کو ڈھونڈیں اللہ کے خاص بندوں سے کی نسبت اختیار کریں ان کی صحبت اختیار کریں ان سے ملاقات کریں فیض حاصل کریں روحانیت کے حوالے سے تصوف کی حوالے سے تصوف کی دنیا کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں علماء کی زیارت کریں اداروں کی طرف جائیں میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں کسی بھی بزرگ سے پوچھنو بھئی اپنا سال میں کتنا بڑے بڑے اداروں میں جا کے کسی خاص علماء میں سے کسی کی جا کے زیارت کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ کہیں گے حضرت یہ بات آج ہمارے ذہن میں آرے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صحیح العقیدہ مسلمان عالم کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کو دیکھا اور جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے دراصل اللہ کے دیکھا ہے یہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہے تھوڑا سا اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کریں جو صاحبِ صدات لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دولت دیا ہے تحفِ تعائف لے کر کبھی کبھار بڑے اداروں میں چلا جائے کریں جو شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں تو ان سے جا کے پوچھ کے دیکھیں تو صحیح کبھی منطلی وظیفہ کیا ہے آپ لوگوں کی اکل دنگ رہ جائے ٹھیک ہے نا جہاں سے علماء بن کے آ رہے ہیں علماء تیار ہو رہے ہیں امت کے رہنماء تیار ہو رہے ہیں وہاں جا کے علماء شیوخ الحدیث محققین محدثین مفسرین کی منطلی وظیفہ جا کے پوچھیں کتنے علماء کو ہم ملے ہیں زندگی میں پتہ ہی نہیں ہے بس کبھی کبھار سنا کے فلان جگہ پہ کوئی آ رہا ہے جا کے وہ الگ نکر پہ بیٹھ کرو ان کا بیان سنا بابزی کبھی جا کے ملاقات کریں گفتگوک کریں بات چیت کریں توفے طائف دیں ان کی حوصلہ افضائی کریں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے آپ لوگ ہیں جو دین کے بیڑے کو چلا رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری نسلیں ابھی تک رہے راست پہ ہیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی سیاست دان کوئی بڑا اس طرح کا پیسے والا آدمی آ جائے تو ہم بڑے زیارت کے لیے جا پہیں تو یہ طبیعت اپنے اندر ایک طبیعت پیدا کریں علماء کی زیارت کیا کریں مدارس میں جایا کریں اللہ اکبر تو اس بنی اسرائیل کو اس آدمی کی بخشش مغفرت ہو گئی تو پروردگار اپنے بندے کی توبہ جب بندہ نیجت کر لیتا ہے نا پکی نیجت کر لیتا ہے توبہ کی پروردگار اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اپنی باہیں پھیلاتی ہے رات کے وقت ان لوگوں کے لیے جو دن کو گناہ کرتے رہے اور آواز آتی ہے میرے بندوں میری رحمت وسیع ہے جو تم سے دن کو گناہ ہوئے تھے تم معافی چاہو مجھ سے میں رب کے رحمت تمہیں معاف کر دوں گی اور پھر جب رات ختم ہو جاتی ہے دن ہوتا ہے تو دن کو الگ طور پر اللہ کی رحمت کی باہیں پھیل جاتی ہے اور اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے اے میرے بندوں جن سے رات کو خطائیں ہوئی گناہ کی چوری کی زنا کی آج شرابیں پی کیا کچھ ہو گیا تم سے آو میری رحمت تمہیں آواز دی رہیے اے میرے بندوں آو تم اس سے معافی طلب کرو میں رات کے سارے تمہارے پچھلے گناہ مٹا دوں گا اور فرمائے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا صبح اور شام کو رحمت کے بائیں پھیلانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا تاہشر یہ سلسلہ اللہ کی رحمت کا جاری و ساری رہے گا تو لہذا ہم تھوڑا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں اللہ کی رحمت سب سے زیادہ اپنے بندے پر تب خوش ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اس سفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے یہ بھی نہیں کہ عمر کا تقاضی اب کوئی بڑا ہو گیا اب اس کی چچری زبان ہے وہ چل نہیں سکتا نماز نہیں پڑ سکتا گناہ نہیں کر سکتا کوئی سکت نہیں رہی کوئی طاقت نہیں رہی ساری زندگی گناہ کرتا رہا اب گناہ کی طاقت نہیں رہی تب بھی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کرتا ہے میرے بندے ایک بار تو میری بارگاہ میں آتا ہوں صحیح میں تو یہ معاف کر دوں گا بات ہے نا کہ ایک بزرگوں کی متعلقات ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی تھا ساری زندگی گناہ کرتا رہا اب بھی گناہ کی طرف جا رہا تھا ضعیف العمر ہو چکا تھا چلتے چلتے کہیں گر گیا اب اٹھنے کی کوشش کی اٹھنا سکا ہڑیوں میں مغز ختم ہو گیا تھا جہاں اب بھی گناہ کی طرف رہا تھا لیکن سانس چل رہی تھی گناہ ہونے کی سکت ختم ہو گئی تھی اب اسی یاد آیا یار میں تو اب قریب مرنے والا ہوں اب پیشلی زندگی کے طرف نظر کی چیخیں نکل گئیں بھر میں کیا کرتا رہا میرا مقصد ہے زندگی یہ تو نہ تھا اب بڑا اداس ہوا اب بڑا پریشان ہوا بھئی کیا بنے گا اب پڑا ہوا بڑی کوشش کی اٹھنے کی نہ اٹھ سکا سر اٹھا کے دیکھا تو مسجد کے دروازے میں پڑا ہوا تھا وہ اللہ کا گھر کے جس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا ساری زندگی گناہ کرتا رہا اب دیکھا کہ اللہ کا گھر ہے کیا بنے گا اب بڑا پریشان رو رہا تھا بھئی گیرہ بھی وہاں اللہ کی گھر میں شروند آؤں کیسے سر اٹھا کے دیکھو تو سر اٹھا کے دیکھا مسجد کی دیوار پہ لکھاتا ہے میرے بندے اگر تو گناہ کر کر کے تھک گیا نا اب تیرے اندر گناہ کی طاقت نہیں رہی اب گناہ کر کر کے تھک گیا آجا تیرے رب کی رحمت تیرے توبہ کے انتظار میں ابھی تک نہیں تھا کی اب بھی آجا تیرے رب تجھے معاف کر دے گا وہ اس قدر میں ہر باں ہے وہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے بندہ توبہ کرے تو سہی دعا ہے پروردگار مخلصان انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین جی جی یہ بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی روایتیں آتی ہیں کئی حدیثیں لیکن جو ہمارا طریقہ ہے نا یہ طریقہ سب سے بہتر ہے جو نماز پڑھنے کا ہم جی اس طرحات بانتے ہیں قیام رکو سب کچھ ہمارے پاس ایتھنٹک بہترین مستند روایات موجود ہیں کوئی بھی ساتھی اس پر تبصرہ کرے تو ہم باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں کوئی مسئلہ نہیں باقی اگر کوئی اس طرح کا پڑھ رہا ہے ہم کہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ایسا نہیں نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں قیام کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا اتحیات اور اس طرح قرات ہے سورہ فاتحہ ساتھ صورت ملانے یہ واجبات میں آتے ہیں ہاتھ کہاں باندھنا ہے کوئی شرط نہیں ہے ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے کوئی شرط نہیں ہے کس طرح ہاتھ باندھنا ہے کوئی شرط نہیں ہے قیام فرض ہے یاد رکھیں جب قیام ہو رہا ہے بندہ کھڑا ہوا ہے وہ ہاتھ کہاں باندھے ہوئے چھوڑے ہوئے کس طرح باندھے ہوئے کوئی شرط نہیں نماز سے اس کی ہو رہی ہے جو جی شرط ہے ہی نہیں جو لازم ہے ہی نہیں اس پہ تبصریں اور اس پہ فتوے اچھا نہیں ہے یہ ہاں علماء کی ایک الگ فیلڈ ہے علماء اس پر تبصرہ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں وہ تو مستعبات بھی بھی اگر تبصرہ کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں تو علماء کی شان ہے ہم عوام الناس میں دیکھیں کہ فلان کہاں ہاتھ باندھے ہوئے لا حلا ولا قطع اللہ بللہ اس کی نماز نہیں کس نے ادھارٹی دیئے کس نے اجازت دیئے عواموں کو اس طرح کرنے کی تو لہٰذا کوئی اگر جس طرح بھی پڑھ رہے آکے مسجد میں نماز اس کو پڑھنے دیں وہ سنی ہے اس کو سنیہ سے خارج نہ کریں جی اور کوئی خرج آتا ہے کچھ تفاثیر میں آتا ہے کہ ان کو ایک اپنا نسو ایک لبکب کے طور پر ادا کیا گیا تھا وہ کسی کی کوئی خطائیں ہوتی تھی وہ اللہ کے خاص ولی بندہ تھا کوئی نبی کے متعلق نہیں تفسراتا کوئی خاص ولی تھا ٹھیک ہے نا اور وہ گناہگار تھا پھر انہوں نے ایسی پکی سچی توبہ کی نصیجت والی اس آیت کے تات بعض مفسرین نے وہ تفاثیر میرے ذہن میں کن کن تفاثیر میں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص تھا پچھلی امتوں میں تو اس نے ایسی سچی توبہ کی تو اسے نسوحہ کہا گیا ٹھیک ہے نا تو ان کی اس سچی پکی نصیجت والی توبہ کے زمرے میں اس آیت کو لائے گیا اے میرے بندوں ایسی نصیجت والی توبہ کرو اس نسوحہ کی طرح جس طرح اس نے توبہ کی کہ اپنے گناہوں سے ایسا باز آیا کہ توبہ کے بعد اس سے کبھی خطا سرزدہ ہی ہوتی جی آتا ہے روایہ اور تفاثیر کے اندر جی اور کوئی کو اللہ باکمل کی توفیق اتا فرمائے جی اللہ